بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے دوستو میں ہوں علمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان الدین یوٹیوب چینل دوستو میں ایک اور نئے واقعہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے شفاعت کبرا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ سے آنے ملی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو چلتے ہیں واقعہ سنتے ہیں حضرت ابو ررہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکا ہوا گوشت لائے گیا اس میں سے دست کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند اور ملغوب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھایا اور پھر فرمانے لگے کہ میں قیامت کے دن جبکہ لوگ دو جہاں کے پرودگار کے فیصلہ سننے کے منتظر ہوں گے تم لوگوں کا سردار ہوں گا اور کیا تم جانتے ہو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم اگلے پچھلے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا اس طرح کی آواز دینے والے کی آواز ہر جگہ سنی جا سکے گی اور دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا اور سورج بلگور پریب ہو جائے گا لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دیکھتے نہیں کہ سب لوگ ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور مسئیبت کے صد تک پہنچ چکی ہے آخر تم کسی ایسے شخص کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے پرودگار سے تمہارے فارش کر دے چنانچہ لوگ عزت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام آپ انسانوں کے جدہ امجد ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا آپ روح اپنی روح آپ کے اندر پھونکی تھی ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا اور جنت میں آپ کو ٹرائیا تھا آپ اپنے رب کے حضورﷺ ہماری شفاعت کر دیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کے اس پریشانی میں مبتلا ہیں وہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج اس درجہ غزبناک ہے کہ کبھی اتنے غزبناک کبھی نہیں ہوا تھا اور آئندہ کبھی ایسا اتنا غزبناک نہیں ہوگا مجھے پہلے ہی درخت کے کھانے سے منع کر چکے ہیں لیکن میں اس کو بجا نہ لیا تھا آج تو مجھے اپنی پڑی ہے نفسی نفسی تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ ہاں نو علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ سب لوگ عزت نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے ارز کریں گے کہ اے نو علیہ السلام آپ روح زمین پر سب سے پہلے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد شکور کہہ کر پکا رہے آپ ملائزہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کیسی پریشانی میں مبتلا ہیں آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیجئے وہ بھی یہی جواب دیں گے میرا رب آج بہت غزبناک ہے کہ اس سے پہلے اتنا غزبناک کبھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غزبناک ہوگا آپ تو مجھے خود اپنی فکر میں آج تو مجھے خود اپنی فکر ہے نفسی نفسی البتہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کہہ رہیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے نبی ہیں اور روح زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے اللہ کے خلیل دوست ہیں آپ ملائزہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس درجہ پریشانی میں مبتلا ہیں اور کس قدر مسئبت سے دو چار ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو یہی جواب دیں گے کہ میرا پروردگار پروردگار آج اس درجہ غزبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غزبناک نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غزبناک ہوگا ابراہیم علیہ السلام اپنے جوٹ کا ذکر کریں گے اور فرمائیں گے کہ مجھے تو خد اپنی جان کی پڑی ہے نفسی نفسی ہاں ابتہ تم کسی اور کے پاس جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت پیغمبری اور شرف ہم کلامی سے نوازہ تھا آپ ہی اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیجئے آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس درجہ پریشانی اور مسئبت میں مبتلا ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو یہی جواب دیں گے کہ میرے رب آج اتنا غزبناک ہے اس سے پہلے کبھی اتنا غزبناک نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اندہ اتنا غزبناک ہوگا مجھ سے شخص قتل ہو گیا تھا حالانکہ اس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا مجھے تو خد اپنی پڑی ہے نفسی نفسی یہاں تم ہی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ سب لوگ عزتی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے عزتی صلی اللہ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے گیوارہ میں لوگوں سے باتیں کی آپ کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں آپ بھی اپنے رب کے حضور ہمارے شفاعت کر دیجئے آپ ملازہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کیسی پریشانی اور مسئبت میں مبتلا ہیں عزتی صلی اللہ علیہ السلام بھی ان کو یہی کہیں گے کہ آج میرا رب جتنا غزبناک ہے اس سے پہلے کبھی اتنا غزبناک نہیں ہوتا اور نہ ہی اندہ کبھی اتنا غزبناک ہوگا مجھے تو خود اپنے جان کی پڑی ہے نفسی نفسی ہاں البتہ تم کسی اور کے پاس جاؤ عزت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ پس لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں خاتم النبی عزت صلی اللہ علیہ وسلم ملازہ فرما سکتے ہیں کہ آج ہم کس قدر پریشانی اور مشیبت میں مبتلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چنانچہ میں چلوں گا اور عرش کے نیچے ہوں گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا پھر اللہ تعالی مجھ پر اپنی حمد و سنا کہ وہ الفاظ اور اسلوب منکشف اور الکا کرے گا جو مجھ سے پہلے اس نے کبھی پر کسی پر منکشف اور الکا نہیں کیے ہوں گے پھر کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ جو چاہتے ہو مانگو عطا کیا جائے گا جو شفاعت اور شفاعت کرنا چاہتے ہو تو کرو میں قبول کروں گا یہ سن کر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا کہ میرے پروردگار میری امت میری امت یعنی ان کو بخش دیجئے کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن سے حساب نہیں لیا جائے گا جن کے دائیں جنت کے دائیں طرف کے دروازے سے جنت میں داخل کر دیجئے اور وہ لوگ اس دروازہ کے علاوہ دوسرے دروازوں کے استعمال کے حق میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جنت کے دروازوں میں سے ہر دروازہ کے دونوں قواروں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ مکہ اور حجر یا فرمایا کہ مکہ اور بسرہ کے درمیان ہے دوستو آپ نے واقعہ اسمات فرمایا امید کرتے ہیں آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور آئندہ سے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ سے آنے والی ویڈیوز کی نیوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو ملتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی